آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے سڑکوں پر ایسے سپیڈ بریکرز کا سامنا ضرور کیا ہوگا جو اچانک سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اچانک پرکٹ ہو جاتے ہیں ان سے بچنے کے چکر میں اچانک بریک لگانے پڑتے ہیں اور اس وجہ سے ہزاروں سڑک درگھٹنائیں ہوتی ہیں یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ جو سپیڈ بریکرز درگھٹنائوں کو روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہی درگھٹنائوں کا سب سے بڑا کارن بن جاتے ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دیش کی سڑکوں پر زیادہ تر سپیڈ بریکرز بہت اونچے ہوتے ہیں ان سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ گاڑی چل کر نہیں کود کر آگے آئی ہے بھارت میں بہت سارے عوید سپیڈ بریکرز بنا دیے جاتے ہیں اور ان کا نرمان گھٹیا طریقے اور خطرناک طریقے سے کیا جاتا ہے بھارت میں سپیڈ بریکرز کی وجہ سے ہر سال قریب دس ہزار سے زیادہ سڑک درگھٹنائیں ہوتی ہیں ورش دوہزار پندرہ میں سپیڈ بریکرز کی وجہ سے تین ہزار چار سو نو لوگوں کی موت ہوئی تھی اور دوہزار سولہ میں یہ سنکھیا بڑھ کر تین ہزار تین سو چھانمے ہو گئی جبکہ ورش دوہزار پندرہ میں برٹن اور آسٹریلیا میں سڑک درگھٹنائوں کی وجہ سے کل ملا کر دوہزار نو سو سنتیس لوگوں کی موت ہوئی تھی ساری سڑک درگھٹنائوں کو ملا کر یعنی دنیا کے کئی دیشوں میں جتنے لوگ سڑک درگھٹناؤں میں مارے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ بھارت میں صرف سپیڈ بریکرز کی وجہ سے مر جاتے ہیں بھارت میں ہر روز عوستان چھبی سڑک درگھٹنائیں سپیڈ بریکرز کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ہر روز یہ سپیڈ بریکرز دس لوگوں کی جان لے دیتے ہیں اس سمسیہ کو دور کرنے کے لیے دیش کے سڑک ایون پریوان منترالے نے ایک ریپورٹ تیار کی جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ دیش میں موجود سپیڈ بریکرز کو پوری طرح سے بدل دیا جائے سپیڈ بریکرز کے نئے ڈیزائن کے ذمہ داری آئی ایٹی ڈلی اور انڈین روڈ کانگریس کو دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ڈلی کی ایک سڑک پر 3D سپیڈ بریکر بنایا گیا تھا جس کا ڈیزائن آئی ایٹی ڈلی نے تیار کیا تھا اس کے بعد یہ ڈیزائن دیش کے کئی حصوں میں استعمال کیا گیا اور اب آدرش سپیڈ بریکر کے نئے مانک تیار کیے گئے ہیں ان مانکوں کے مطابق سپیڈ بریکر کی ہنچائی 10 سنٹی میٹر لمبائی 3.5 میٹر اور کرویچڈ ریڈیس یعنی ابرے ہوئے حصے کی لمبائی 17 میٹر ہوگی آنے والے دنوں میں دیش کی سڑکوں پر اسی مانک کے آدھار پر نئے سپیڈ بریکرز بنایا جائیں گے اس کے علاوہ ڈرائیور کو صاف دھان کرنے کے لیے سپیڈ بریکر آنے سے 40 میٹر پہلے ایک چیتابنی بورڈ لگانا ضروری ہوگا سپیڈ بریکر پر تھرمو پلاسٹک پینٹ سے پٹیاں بنایا جائیں گی تاکہ رات کو انہیں آسانی سے دیکھا جا سکے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھارت میں اکثر وہاں سپیڈ بریکرز بنا دیے جاتے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کئی بار ستھانی نیتا اپنے گھروں کے پاس سپیڈ بریکرز بنوالیتے ہیں جس سے نہ صرف ٹریفک کے رفتار دھیمی ہوتی ہے بلکہ درگھٹنا کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے کئی بار جب کسی کشیتر میں کوئی سڑک درگھٹنا ہو جاتی ہے تو آس پاس کے لوگ سپیڈ بریکر بنائے جانے کی مانگ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد خراب ڈیزائن اور کوالیٹی والے سپیڈ بریکرز بنا دیے جاتے ہیں جس سے بعد میں اور زیادہ درگھٹنا ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ دلی جیسے مانگر میں قانونی روپ سے تیہ مانکوں کے آدھار پر تیار کیے گئے سپیڈ بریکرز کی سنکھیا صرف تیرانوے ہے نائنٹی تھری یعنی باقی کے سپیڈ بریکرز عوید طریقے سے بنائے گئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ دیش کے راجدھانی میں اگر یہ حال ہے تو باقی حصوں میں کیا حال ہوگا مائی دوہزار سولہ میں دلی ہائی کورٹ نے دلی سرکار کے پی ڈبلو ڈی یعنی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو یہ آدھش دیا تھا کہ دلی کی سرکوں سے عوید سپیڈ بریکرز کو ترنت ہٹائے جائے لیکن دلی سرکار نے اس آدھش کو گمبھیرتہ سے نہیں لیا جیسا کی باقی کے آدھشوں میں بھی ہوتا ہے اس کے بعد جنوری دوہزار اٹھارہ میں دلی ہائی کورٹ نے دلی سرکار کے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو ایک پھٹکار لگائی دیش کی سرکاریں چاہیں تو آج سپین سے سپین سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں سپین کی ایک کمپنی نے سمارٹ سپیڈ بریکرز تیار کیے ہیں انہیں لیکوڈ سپیڈ بریکرز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں بنانے میں ایک وشیش پرکار کے ترل پدارت کا استعمال ہوتا ہے ان سپیڈ بریکرز سے گزرتے ہوئے گاڑی اور ڈرائیور دونوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا آج ہم نے سرکار اور سسٹم کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھارت کے سپیڈ بریکرز کا ایک آن دا سپوٹ وشیشن کیا ہے اگر آپ بھی سپیڈ بریکرز سے پریشان ہیں تو آپ کو یہ ریپورٹ دھیان سے دیکھنی چاہیے گاڑی چلاتے سمیں آپ کو گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ سرک پر آنے وارے سپیڈ بریکر کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ پتہ نہیں کب کہاں کونسا سپیڈ بریکر حادثے کی شکل میں آپ کا انتظار کر رہا ہو یہ ڈرنے کی نہیں سافدھان ہونے کی بات ہے سرک پریبن منطرارے کے مطابق بھارت میں سپیڈ بریکر جتنی جانے بچاتے نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ جانے لے لیتے ہیں یعنی گاڑیوں کی رفتار پر بریک لگانے وارے سپیڈ بریکر زندگی پر بریک لگا رہے ہیں پیچھے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اگر دکھا نہیں تو بیچ میں اگر آدمی پار ہو گیا پیچھے والا تو گری جائے گا حالت خراب ہو جاتی آتے ہیں اگر تھوڑا سپیڈ بریکر لگانے کا مقصد سڑکوں پر سپیڈ بریکر لگانے کا مقصد تیز گتی سے آ رہے واہن کی گتی کو کم کرنا ہوتا ہے تاکہ ایکسیڈن کی آشنگ کا کم کی جا سکے لیکن دیش میں موجودہ زیادہ تر سپیڈ بریکرز درگھٹنا کا کارن ہے دیش میں بڑھتے سڑک حادثوں سے سبک لیتے ہوئے دیش کی سرکار سپیڈ بریکر کے ڈیزائن میں بڑے بدلاو کی تیاری کر رہی ہے جس کی شروعات دلی سے ہو چکی ہے دلی میں فیلحال دو طرح کے آدھر سپیڈ بریکر کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے آئی آئی ٹی دلی دوارہ بنا سپیڈ بریکر کا 3D ڈیزائن دلی کی سرکوں پر موجود ہے جو ایک سفل پریوگ رہا ہے جبکہ بھارتی سڑک کانگریس 10 سنٹی میٹر اونچے 3.5 میٹر لنبے اور 70 میٹر کرویچر ریڈیس وارے سپیڈ بریکر کو آدھرش بنانے کی ٹیسٹنگ کر رہی ہے دیش میں سڑک حادثوں کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دیش کی سرکوں پر آدھر سپیڈ بریکر نہیں ہے زیادہ تر سپیڈ بریکر بنانے کا کوئی تیہ فارمولا نہیں ہے کبھی سپیڈ بریکر ضرورت سے زیادہ اونچا ہوتا ہے یا اس کی سوچنا سڑک پر نہیں ہوتی ہے دیش کی رادھانی دلی میں ہی صرف 93 سپیڈ بریکر قانونی روپ سے تیار کیے گئے ہیں یعنی دلی کی سڑکوں پر بنے ہوئے باقی سپیڈ بریکر غیر قانونی اور غلط طریقے سے بنائے گئے ہیں اس حساب سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے دیش میں بنے ہوئے سپیڈ بریکر کس طرح تیار کیے گئے ہیں سپیڈ بریکر کا کام ایک گاڑی کو ایک سموثلی اس کی سپیڈ کی رفتار کو اس کو رفتار کو کم کرنا ہوتا ہے تو یہ کافی جنگے پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم نے اس ٹائپ کی سپیڈ بریکر لگائے کہ جس کی وجہ سے سڑنلی ہم کو گاڑی کو روکنا پڑا یا گاڑی اگر اس کو سپیڈ سے کراس کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ گاڑی بھی درگاٹ نگست ہو سکتی ہے سپیڈ بریکر پر دلی ہائکھوٹ کے آدیش کے بعد کیند سرکار نے سپیڈ بریکر پر ایک ریسرچ تیار کی جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ سپیڈ بریکر کو اب نئے ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا جائے اس کے لئے پڑیون منترالے نے دیش کے سب ہی راجوں کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اب آنے والے سمیے میں دیش کی سرکوں پر سپیڈ بریکر کی شکل بدلنے والی ہے ہم نے سپیڈ بریکر کا ایک اچھا ڈیزائن تیار کر کے سب راجوں کو بھیجائے اور ان کو آگرہ سے کہا ہے کہ اب ایسے ہی سپیڈ بریکر بنیں گے ہم نے اس کو منڈیٹری کیا ہے اس کے بعد بھی گاؤں میں الگ الگ پرکار کے سپیڈ بریکر بنتے ہیں جس سے لوگوں کو میڈیکل پرابلم ہوتے ہیں یہ گلت ہے ایسے سب سپیڈ بریکر وہ کھاڑ کے پھیکنے چاہیے اور جو بھارت سرکار کی گائیڈ لین سے اس کے نوصار بنانے چاہیے اور میں آپ کو وشفاظ دیتا ہوں آنے والے سمیہ میں اگر یہ اکھاڑے نہیں گئے اور اگر ہمارے جو بتائے وہ نہیں کیے گئے تو ان لوگوں پر ہم کڑی کاروائی کریں گے ڈلی اور آسپاس کے لاکھوں میں ہی کئی طرح کے سپیڈ بریکر ہیں کچھ اونچے کچھ چھوٹے کچھ ربسٹرپ والے کئی پلاسٹک سے بنے لیکن ان میں سے کوئی بھی سپیڈ بریکر سڑک پر بننے کے اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے ڈلی کی کئی سرکوں پر کالے پیلے ربڑ کے سٹرپ والے سپیڈ بریکر موجود ہیں یہ لگانے میں سستے اور آسان ہیں لیکن بہت جلدی ہی گھسنے کی وجہ سے ان سپیڈ بریکر کی قیلے رہ جاتی ہیں جو درگھٹنا کا کارن بنتی ہیں سپیڈ بریکر کے دھچکے کی طرح اس جھٹکا شاید آپ کو اس بات سے بھی لگ سکتا ہے کہ بھارت میں لگ بگ ہر سپیڈ بریکر انوٹھا ہے جو سٹینڈر ایک سڑک بنانے کو لے کر ہے سپیڈ بریکر کو لے کر نہ کوئی سوچ نہ ویگیانک آدھار یوروپی دیشوں میں ہر اسی میٹر پر ایک سپیڈ بریکر ہوتا ہے پر بھارت میں جس کا جہاں جیسے من کیا ایک سپیڈ بریکر تان دیتا ہے دیش کی راجدھانی اور آس پاس علاقوں میں ہم نے آدھر سپیڈ بریکر کی کھوچ کرنی شروع کی اور جواب ملا وہ نہ تو صاف ہیں اور نہ پورے سڑک پر بنا سپیڈ بریکر آپ کی گاری کی سپیڈ کم کرنے کی بجائے آپ کے شریر کی ہڈیوں کو ڈھیلا کر دیتا ہے غلط ڈزائن خراب مٹیریل کی وجہ سے سپیڈ بریکر حادثوں کی وجہ بنتے ہیں لیکن روزانہ ان سپیڈ بریکر سے گزرنے والے لوگوں کو باک پین کے علاوہ سپائنل انجری کی سمسیاں بڑھ رہی ہیں اگر سپیڈ بریکر ٹھیک طریقے سے نہیں بنے تو اس کے دو طریقے سے امپیکٹ آ سکتے ہیں ایک تو آپ کی گاڑی کو اور ایک آپ کے اندر جو بیٹے ہوئے اس کے اندر جو لوگ ہیں چیسٹ میں بھی انجری آ سکتی ہے اور ریبز بھی ٹوٹ سکتے ہیں جو کہ ایک امپیکٹ کے کارن آیا دوسرا امپیکٹ آیا کی جو آپ کی سپائن کو آیا ہو سکتا ہے آپ کو فریکچر نہ ہو پر آپ کو وپ لیش انجریز کو ہم کہتے ہیں جو کی نیک کی ہو سکتی ہے جس کے کارن کافی دیر تک آپ کو پین رہ سکتی ہے اور آپ کا لمبے ٹائم تک حلاج سکتا ہے آپ کی جو سپائن کے بیچ کی ڈسک ہیں وہ پھٹ کے باہر آ سکتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اس کے کارن آپ کو ریلیٹیڈ پین آ سکتی ہے سو سڈن جرک بیک کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم بولتے ہیں کہ سڈن جرک لگنی نی چاہیے سڈن ویٹ لیفٹ نہیں کرنی چاہیے پریکاوشن لینی چاہیے جب بندہ alert ہوتا ہے تب ہی بھی مسل ایکٹیو رہتا ہے تو پھر جرک کم لگتا ہے موسٹ آو دو پیپل آم تر لوگ گاڑی اور بس میں جو بیٹھتے ہیں وہ اکسر سو جاتے ہیں اور اس ٹائم بھی جو سڈن جرک لگتا ہے سال ہزاروں لوگوں کی موت دیش کے روڈ نیٹورک پر بہت بڑا سوال ہے دیش میں روڈ سیفٹی کے لیے بنائے جانے والے سپیڈ بریکر کلر ہیں لیکن آدھر سپیڈ بریکر کے ذریعے سڈک حادثوں میں کمی لانے کی تیاری شروع کی جا چکی ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پریشان کرنے والے سپیڈ بریکر دکھائی نہ دیں اگر آپ کے آس پاس کے علاقے میں کوئی انوثرائز سپیڈ بریکر ہے تو آپ اسے ہٹانے کی شکایت اپنے شہر کے نگرپالکہ پیڈاویڈی یہ ٹریفک پولس سے کر سکتے ہیں اگر آپ دلی کے نیواثی ہیں تو اپنی ٹی وی سکرین پر دکھائی جا رہے فون نمبرز کو نوٹ کر لیجے اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی ایسا سپیڈ بریکر ہے جسے وہاں نہیں ہونا چاہیے تو آپ یہاں شکایت کر سکتے ہیں اور اسے بدلوا سکتے ہیں